سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں آج بھارت میں ساتھ زیقادہ ہے دن سنی چر انیس جول ایک ایک منٹ کے دورانیے پر مشتمل دس قومی اور عالمی خبریں اپنے محضبان راہی حجازی سے سنیے ابراہیم رئیسی 62 فیصد ووٹ لے کر ایران کے نئے صدر منتخب ایران کے سرکاری ٹی وی پر صدارتی انتخابات کے امیدوار ابراہیم رئیسی کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا ہے اعلان کے مطابق رئیسی نے 62 فیصد ووٹ لے کر صدارتی منصب اپنے نام کیا ہے انہوں نے ڈالے گئے ووٹوں میں 17.8 ملین ووٹ حاصل کیے ٹی وی اعلان کے مطابق صدارتی انتخابات کے 69 ملین ووٹرز حق رائدہی استعمال کرنے کے اہل تھے جبکہ 28 ملین نے ووٹ ڈالے ادھر ایران کے صدارتی انتخابات میں سختگیر رہنما ابراہیم رئیسی کو سرکاری طور پر نتائج کے اعلان سے قبل ہی کامیابی پر مبارک بات دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے صدارتی الیکشن کے دیگر دو سختگیر امی دواروں محسن رضائی اور امیر حسین غازی زادہ حاشمی نے بھی ابراہیم رئیسی کو مبارک بات دی ہے سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں تیزی افغانستان میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں تیزی آگئی ہے افغان میڈیا کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اسی ازلا میں ہونے واری لڑائی میں سو طالبان جنگجووں سمیت نوے سیکیورٹی اہل کار مارے جانے کی تلاعات ہیں فریقین کی جانب سے حراکتوں کی تعداد نہیں بتائی گئی ہے ریپورٹس کے مطابق یہ جھڑپیں زیادہ تر شمال مشرقی صوبوں میں ہوئی ہیں جن میں دونوں جانب بھاری نقصان ہوا ہے خیال رہے کہ یہ جھڑپیں ایسے وقت ہو رہی ہیں جب امریکی اور نیٹو افواج افغانستان سے روانہ ہو رہی ہیں مسجد اقصہ کے سہن میں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس میں جھڑپیں قابض اسرائیلی پولیس نے کل جمعہ کے روز مسجد اقصہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے والے فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کے بعد حرم قدسی میں حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں العربیہ ٹی وی چینل کے نامنگار کے مطابق جمعہ کے روز اسرائیلی فوج اور پولیس کے درمیان کئی گھنٹوں تک جھڑپیں ہوتی رہیں اسرائیلی پولیس کے تشدد سے صحافیوں سمیت متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فلسطینی شہری نماز جمعہ کے لیے مسجد مداخل ہو رہے تھے اسرائیلی پولیس نے فلسطینیوں پر اندھادن لاتھیاں برسائیں اور عشق آور گیس کی شیلنگ کی فلسطینی شہریوں کو منتشر کرنے کے لیے سوتی بموں دھاتی گولیوں اور دیگر پرتشدد ہتکنڈوں کا بھی استعمال کیا گیا دریاسنہ اردن نے مسجد اقسام نمازیوں پر اسرائیلی پولیس کے تشدد کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسرائیل سے فلسطینی نمازیوں پر طاقت کے استعمال سے باز رہنے کا مطالبہ کیا ہے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی کے حوالے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور ترک صدر رجب طیب اردوگان کے درمیان روح ہفتے ہونے والی ملاقات میں اتفاق کیا گیا ہے کہ ترکی کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی میں مرکزی کردار ادا کرے گا افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاق عمل جاری ہے جو روان سال گیارہ ستمبر سے قبل ہی مکمل ہونے کا امکان ہے امریکی مشیر قومی سلامتی نے کہا کہ رہنماؤں کی جانب سے واضح عظم ظاہر کیا گیا کہ ترکی حامد کرزی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی حفاظت کے لیے مرکزی کردار ادا کرے گا اور اب ہم کام کر رہے ہیں کہ کس طرح اس طرف بڑھا جائے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو تاریبان کی جانب سے افغانستان میں بین الاقوامی مشنز کو نشانہ بنائے جانے کے خطرات پر شدید تشویش ہے ملکہ سنگھ کی کورونا وائرس کے سبب 91 سال کے عمر میں وفات انڈیا کے نمائی ترین ایتلیٹس میں سے ایک ملکہ سنگھ کی کوویڈ نائنٹین سے وابستہ پیچیدگیوں کے سبب 91 سال کے عمر میں موت ہو گئی ہے فلائنگ سکھ یا اڑنسک کے نام سے مشہور ملکہ سنگھ نے ایشین گیمز میں چار تلائی تمغے جیتے تھے اور سن 1960 کے روم اولمپک سمیں چار سو میٹر کے فائنل میں چوتھے نمبر پر رہے تھے واضح رہے کہ ملکہ سنگھ کی اہلیہ نرملکور جو کہ انڈین وولی وول ٹیم کی سابق کپتان تھی وہ بھی اسی ہفتے 85 سال کے عمر میں کوویڈ کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ملکہ سنگھ کو گدشتامہ کوویڈ نائنٹین کا انفیکشن ہوا تھا اور جمعے کی شام انڈیا کے شمالی شہر چندیگڑ کے ایک اسپتال میں انہوں نے آخری ساسیں لی انڈیا کے وزیر آزم نریندر موڈی نے ایتلیٹ کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور انہیں آزاد ہندوستان کا پہلا سپورٹنگ سوپر اسٹار قرار دیا ہے فیس بک نے کومنٹس کنٹرول کرنے کے لیے نئے ٹولز متعارف کرا دیے عالمی سطح پر مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک نے آن لائن کمیونٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا ایڈمن ٹول متعارف کرایا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایڈمن اب آن لائن کمیونٹیز کے کسی بھی ایسے ممبر پر پابندی لگا سکتے ہیں جنہوں نے گروپ کے قوائد اور ثوابت کی خلاف فرضی کی ہو اس پابندی کے تحت ایسا ممبر فیس بک پیجز اور گروپ میں فعال رہنے کا اہل نہیں رہے گا نئے ٹول کے تحت فیس بک کی جانب سے ایڈمن کو ایسے تفسروں پر بھی پابندی لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے جنہیں وہ اپنے گروپ میں ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے ان ٹول کے ذریعے ایڈمن کو پوسٹ میں ایڈٹ کرتے ہوئے اسے ری پوسٹ کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے ایڈمن فیس بک پر ایک میعار تشکیل دیتے ہوئے شیئر کیے جانے والے غیر متعلقہ مواد اور تنازوات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایڈمن کو اب کسی بھی پوسٹ کو دو بار انڈو کرنے یا وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی کا بھی اختیار دیا گیا ہے فیس بک کی جانب سے شامل کیے جانے والے ایک نئے ٹول کے مطابق ایڈمن کو اختیار دیا گیا ہے جس کے تحت وہ یہ فیصلہ کر سکے گا کہ گروپ میں کتنے لوگ تفسرہ کریں اور ساتھ ہی مخصوص پوسٹوں پر کوئی ایک میمبر کتنی مرتبہ تفسرہ کر سکتا ہے دس بچوں کو جنم دینے کا فروڑ کرنے والی افریقی خاتون گرفتار جنوب افریقہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے یہاں ایک ہی وقت میں دس بچوں کی پیدائش نے عالمی میڈیا کی توجہ اس واقعے کی جانب موڑ دی تھی مگر اس واقعے سے تازہ پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ جنوب افریقی 23 سالہ خاتون نے اپنے خاندان کے ساتھ دس بچوں کو جنم دینے کا جھوڑ بولا تھا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ چند روز قبل اس نے سات بچوں اور تین بچیوں پر مشتمل کل دس جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے الاربیہ ڈوٹنیٹ نے بھی اس واقعے کا فول اپ کیا تھا مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ خاتون کو فروڑ اور جھوڑ بولنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے اب پتہ چلا ہے کہ خاتون سرے سے حاملہ ہی نہیں تھی انہیں چند ہفتے قبل نفسیاتی علاج کے لیے ایک مقامی اسپتال لایا گیا تھا دوسری طرف جنوب افریقہ کے علاقے گوانٹنگ کی انتظامیہ نے خاتون کے یہاں دس بچوں کی پیدائش کی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ علاقے کے کسی اسپتال میں کسی خاتون کے یہاں دس جڑواں بچوں کی پیدائش کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے ہندوستانی قوانین پر عامل کرے ٹویٹر، سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز کو بھی کیا گیا طلب پارلیمنٹ کی آئی ٹی سے جڑے معاملات پر پارلیمانی کمیٹی نے ٹویٹر انڈیا کو بتایا ہے کہ اسے ہندوستانی آئی ٹی قوانین اور قوائد پر سنجیدگی سے عامل کرنا ہوگا یہ واضح پیغام ٹویٹر انڈیا کے اہدداروں کو دیا گیا جو جمعہ کو پارلیمانی کمیٹی کے روبرو پیش ہوئے کمیٹی نے ٹویٹر سے پوچھا کہ کمپنی نے قوائد کے مطابق ابھی تک فل ٹائم چیف آفیسر کیوں نہیں تائینات کیا ارکان پارلیمنٹ نے سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹویٹر انڈیا سے کہا کہ انہیں اس کی پیروی کرنا ہوگی ٹویٹر انڈیا کے اہدداروں نے پارلیمانی کمیٹی کو بتایا کہ وہ بھارتی قوانین کا احتنام کرتے ہیں لیکن ٹویٹر کی پولیسیاں بھی ان کے لیے بہت اہم ہیں اب پارلیمانی کمیٹی اس معاملے پر دیگر سوشل میڈیا کمپنیوں کی بھی جانچ پرتال کرنے کی تیاری کر رہی ہے اب ٹویٹر انڈیا کے معاینے کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے فیس بک گوگر اور یوٹیوب جیسی سوشل میڈیا کمپنیوں کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ جلد ہی کمیٹی کے سامنے حاضر ہوں گے اور سوشل میڈیا پر عام شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ممبران پارلیمنٹ سے اپنی پولیسی پر سوالات کے جواب دیں گے اکتوبر تک پھر ملک کو دہلائے گی کورونا کی ایک اور لہر کورونا وائرس کی دوسری لہر نے جس طرح سے ملک میں تباہی مچائی ہے اس کے بعد مسلسل تیسری لہر کو لے کر اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے سرکار کے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ تیسری لہر ضرور آئے گی لیکن اس بات پر ابھی ریسرچ جاری ہے کہ تیسری لہر کتنی خطرناک ہوگی اب نیوز ایجنسی رائٹرز نے دنیا بھر کے تقریباً چالیس ایکسپارٹ سے اس معاملے پر رائے شماری کی ہے اس رائے شماری کے مطابق تقریباً پچاسی فیصد ایکسپارٹ کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں تیسری لہر اکتوبر مہینے تک آ سکتی ہے کچھ نے ستمبر اور اگست مہینے میں بھی تیسری لہر کا قہر شروع ہونے کی بات کہی ہے حالانکہ تقریباً ستر فیصد ایکسپارٹ کا ماننا ہے کہ دوسری لہر کے مقابلے میں تیسری لہر کا سامنا ہندوستان موسیر طریقے سے کر پائے گا ایم سکیٹ ڈائریکٹر رندیب نے کہا کہ تیسری لہر قابو میں ہو سکتی ہے کیونکہ تب تک ویکسینیشن کا دائرہ کافی بڑھ چکا ہوگا دوسری لہر کے مقابلے میں اس وقت تک ملک میں بڑی تعداد میں لوگوں کو کرونا کا ٹیکہ مل جائے گا سعودی عرب نے شروع کی تیاریاں اسپتال سمیت آزمین کو دی جائیں گی یہ سہولیات عالمی وبا کرونا کے دوران حج کو محدود رکھنے کے درمیان فریضہ حج کی ادائیگی کے سلسلے میں سعودی عرب حکومت نے تیاریاں شروع کر دی ہیں ڈائریکٹر امور سہت نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مشاہر مقدسہ میں تیرہ اسپتال مخصوص کیے جائیں گے اور حجاج کے رہائشی خیموں میں سماجی فاصلے کا خیال رکھا جائے گا جبکہ تمام حجاج کو کھانا ان کے کمروں میں ہی پہنچایا جائے گا یاد رہے کہ سعودی عرب نے کرونا کی صورتحال کے پیش نظر روانسال بھی حج محدود رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے بیرون ملک ظاہرین کو حج کی اجازت نہیں دی سعودی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ روانسال مجموعی طور پر ساٹھ ہزار سعودی عرب کے شہریوں اور رہائش پذیر افراد کو حج ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی لوگوں کی حفاظت اور صحت قومت دنظر رکھتے ہوئے یہ حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا ویڈیو ملاحظہ فرمانے پر شکریہ کرم مہروانی ہے میرا نام راہی اجازی ہے سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں